سرگیر آپ کو یہ ڈر تو نہیں ہے آپ کی پہلی دو آڈیو لیگ کر چکے اور پھر کوئی سر جی دیکھیں سر بات یہ ہے کہ کوئی غلط چیز نہیں ہے آڈیو کے اندر مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میرا جو نارمل فون ہے وہ بگڈ ہے اگر میں نے کوئی سر کی بات کر دی ہوں تو میں کوئی بے وکوف نہیں ہوں کہ میں اس فون پھر ہی بات کروں گا میرے جو ایک انو آڈیو لیگ کی ہے انہوں نے تو ایک سرکاری پتے سے میں بات کر رہا ہوں میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے عوام کی جنگ لڑوں میرا ایک فونڈ ہے اس کی ریلیزیں ہیں میں اس کے لئے میں نہیں پوچھے ہوں تو اور کون پوچھے گا میں نمائندہ ہوا عوام کا یہ میرے ٹائم کے فونڈ ہے اس کی ریلیز کی بات ہے ان کو اتا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بات کسے کر رہا ہوں میں ایک سرکاری بندے سے ایس ڈی جی جو سپیشل ڈیویلپمنٹ گولز ہیں اس کے لئے ایک سرکاری بندے سے پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کے افسر سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی میرے لیز بھیجو کام بھیجو سرکار کے کاؤن میں بھیجو تو یہ تو ان کی نالائکی ہے جو سامنے آگئی ہے دوسری جو بات ہے ہماری پارٹی بیشل کرتی ہے ڈونیشن ڈونیشن ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہم نے ان کی طرح مال نہیں لوٹا ہوا ہم نے عوام کا پیسہ نہیں کھایا ہوا ہم ڈونیشن لیتے ہیں ہمارے جو دوست ہیں بھائی ہیں ہمیں کوئی شرم نہیں ہے اس پر یہ شکر ہے کہ ان کی طرح ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیئے ہوئے ہاں آپ یہ کرو کہ کیا جاویز دنور کو میں نے کوئی فائدہ دیا کیا اس کو میں نے کوئی ٹھکے دیے کیا اس کو میں نے کوئی چیزیں دی کہ میں ڈونیشن مانگ رہا ہوں پھر تو میں سے مہدار ہوں پھر تو میرے پر کیس ہونا چاہیے انکوائری ہونی چاہیے اس کے علاوہ میرے پر انکوائری کر رہی ہے میں خود آج تک میں نے کوئی بیان دیا کہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے میری ہونی چاہیے انکوائری لیکن میں یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ میری انکوائری جو آپ نے کی اور آپ کو جو دسویزات آئی ڈی خان سے جو جو جگہ پہ آپ نے مانگے چیرمن نیس صاحب اس میں ففٹی تھری ہنڈریڈ کنالز آف لینڈ دوہزار دس سے لے کے اب تک میں حکومت پہ رہ کر منسٹر رہ کے بے چکا ہوں اب میرے پیچھے نکالا کیا آپ نے قوم کو بتائیں